پورے دیش میں ایک بات کی بحث ہمیشہ چھڑی رہتی ہے کہ جب ہمارے دیش میں آکرمنکاری مغل آئے تھے انہوں نے یہاں پر بہت سارے ہندو مندروں کو توڑ کر ان کو مسجدوں کی سیپ دی یا ان کی بیلڈنگ کو جو تیس نیس کیا ان کا پنر نرمان کیوں نہ کرایا جائے یہ مدہ اس سمیں جب اٹھا تھا جب ایودیا میں بابری ڈھانچے کو لے کر ویواد کھڑا ہوا تھا اور لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہندووں کی آستہ جن کے اوپر سب سے زیادہ ہے وہ ہے بھگوان شری رام اور بھگوان شری رام کا جنب ہوا ایودیا میں اس سمیں بیواد اٹھا کیونکہ بابر جب اس دیش میں آیا تھا تو اس نے رام جنم بھومی کو جو وہاں مندر تھا اس کو اوپر سے توڑ کر گمت کی شیف دی تھی اس کے بعد بحث چھڑی مدہ سپریم کورٹ تک پہنچا انیکوں سال اس مدہ کو بھٹکایا گیا تشتی کرن کے کارن نرنے نہیں دیے گئے لیکن نرنے اب ہندووں کے پکش میں آیا اور نرمان ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد سے ایک اور بحث شروع ہوئی کہ اب کیوں نہ اس طرح کے جو دبستی کرن آکرمن کاریوں کے دوارہ کیے گئے ہیں ان سبھی دبستی کرن کو ٹھیک کیا جائے یعنی جہاں جہاں مندر ٹوٹے ان سب کا پنر نرمان کرایا جائے حال ہی میں مدہ اٹھا ہے کتم منار کو لے کر بہاری آکرمن کاریوں کے دوارہ جو مندر دبست کیے گئے اس میں ابھی ایک نیا ویباد جڑا ہے اور نیا ویباد جڑا ہے دیش کی رازدھانی دلی سے یہاں وشو ہندو پریشت کے جو پروکتہ ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ دعویٰ کیا کہ یہاں جو کتم منار ہے وہ کتم منار نہ ہو کر وشنو استھم ہے اور یہاں ستائیس مندروں کو توڑ کر کتب الدین ایمک نے باقاعدہ یہاں یہ شیپ دے دی اس کو مسجد کی اور اب انہوں نے مانگ کی ہے باقاعدہ نیایالے میں ایک رٹ دائر کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جو یہ دبستی کرن ہوئے تھے ستائیس مندروں کو توڑا گیا تھا جس میں ہندو مندر تھے جین مندر تھے اور ان کو واپس سے پنر نرمان کرایا جائے یہ آپ کو بتائیں وشو ہندو پریشت کی طرف سے جو عدی وقتہ ہیں وشنو جین انہوں نے کوٹ میں اپلیکیشن لگائی ہے اور اس میں انہوں نے نوٹس دیا ہے کیندر سرکار کو سانسکرتک منترالے کو اور جو اے اے سائی کے مہا ندیشک ہیں ان کو اور دلی پراتت ویبھاگ جو ہے دلی چھیتر کا اس کو اس میں نوٹس جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں جب تک یہ فینسلہ نہ ہو جائے کہ یہاں پر ستائیس مندروں کو توڑ کر مججد بنائی گئی تھی تب تک یہاں جو پراتت ویبھاگ ہے کسی بھی پرکار کی ریپیرنگ نہ کرے اور جو یہاں مندر کے افسیس بچے ہوئے ہیں جو ہندو دیوی دیوتاوں کی مورتیاں یہاں ہیں ان میں پوجہ پاٹ کرنے میں کوئی بھی بادہ ویبدان پیدا نہ کرے اس مدے کو لے کر جس طرح سے نیائے پالکہ نے اب نوٹس دیا ہے اور کیندر سرکار اور اے ایس آئی سے اس میں جواب مانگا ہے تو جو سوتر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جس پرکار سے جو کتب منار ہے اس کے آس پاس اور کتب منار کے اوپر وہاں جو ثبوت دکھائی دے رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ واقعی میں یہ جو ہے یہاں پر ایک ہندو مندر تھا اور یہ جو استھمب ہے یہ استھمب جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ گروڑ استھمب ہے اس کو لے کر کے جو وشو ہندو پریشت کے لوگ ہیں انہوں نے جو بیان دیئے اور جو دکھائی بھی دیتا ہے انہوں نے کہا کہ دیواروں اور کھمبوں پر آپ دیکھیں گے دیوی دیوتاؤں کے چطر بنے ہوئے ہیں بھاگوان گنیش جی کی مورتی وشنو جی کی مورتی یکشنی اس پر بنے ہوئے ہیں دوار پال بنے ہوئے ہیں مہاویر بنے ہوئے ہیں اور اسی بات پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں جو مغل آئے تھے ان کی ایک بھی نشانی نہیں ہے بعد میں اس کو توڑ مرود کر بس انہوں نے ٹھیک کیا اتحاس میں گلت پڑھایا گیا اور اس گلت اتحاس کے قارن لوگوں کے دماغ میں بھر دیا گیا کہ یہ جو ہے کتم منار ہے جس کو کتم الدین ایبک نے بنایا تھا لیکن اب وشو ہندو پریصد نے دعویٰ کیا ہے کہ جو بھارت کا آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ہے وہ ریپورٹ کیا کہتی ہے تو ان کی ریپورٹ بھی جو کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہاں ایسے تتھ ملتے ہیں کہ یہاں مندر تھے ان کو توڑ کر مسجد کا نرمان ہوا اسی طرح سے آپ کو بتا دیں یہ جو ہے کوٹ میں آگرہ کیا گیا ہے اور نیائے پالکہ سے آگرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس کا ایک ٹرسٹ بنایا جائے اور وہ ایڈمیسٹریشن کو یوجنا بنائے گا ایڈمیسٹریشن بنایا جائے کوٹ کے جریعے اور پھر وہ یوجنا بنا کر اس پر کام کریں گے اور اس کومپلیکس کا مینجمنٹ باقاعدہ اس ٹرسٹ کے پاس ہو دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کے نام پر وہ کوئی بھی تتھیوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کر پائے اسی پیٹیشن میں یہ بھی کہا گیا بیشو ہندو پریسید کی طرف سے کہ جو یہاں مورتیاں ہیں ان کی پوجا پاٹ ہندو سماج کرنا چاہتا ہے وہ جین سماج کرنا چاہتا ہے وہ کر پائے اب دیکھنا ہوگا نیائے پالکہ اس میں کیا نرنج دیتی ہے لیکن واقعی میں ایک بار پھر سے جس طرح سے ایوڈیا کی بابری مسجد کا ویباد یہ چھڑا تھا یہ پھر سے ایک بار ویباد پیدا ہوا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح سے ایوڈیا ویباد کا حل موڈی سرکار کے آنے کے بعد ہوا جس طرح سے اس کی رکاوٹوں کو دور کیا گیا یوگی آدیتنا جی کی سرکار جب اتر پردیش میں بنی اس کے بعد سے جس طرح سے باقی کام ہوئے اور آج مندر کا نرمان پرارمب ہو چکا ہے ایوڈیا میں اسی کو دیکھتے ہوئے اتر پردیش کے نوازی اور پورے دیش کے اور دنیا میں کرشن جی کے جو بھکت ہیں بھگوان سری کشن کے ان کی مانگ ہے کہ جو سری کشن جنم بھومی ہے مطورہ میں ابھی مندر کو توڑ کر مججد کا نرمان کر دیا گیا اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور جنم بھومی کو لے کر بھی ایک نیائے پالکہ میں پیٹیشن جاری ہے اس کی سنوائی ابھی ہونا باقی ہے اسی طرح کاشی وشونات میں گیان واپی مسجد ہے اس کے بارے میں بھی ویواد ابھی کھڑا ہوا ہے تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جب ہمارے دیش میں جو جو توڑ پوڑ کی گئی آکرمنکاریوں کے دوارہ جو مندروں کو دھوست کیا گیا اور اس کو جو ہے اپنی نشانیاں دے دی گئی یہ بتانے کے لیے کہ یہ تو نرمان ہمارا ہے اس کو لے کر کے ہمیشہ سے ویواد رہے ہیں اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جب معاملہ کتب منار کو لے کر کے اٹھا ہے اور نیائے پالکہ میں پہنچا ہے وشو ہندو پریصد نے مدے کو اٹھایا ہے تو کیا اگلے آنے والے دنوں میں جو کتب منار ہے کے آس پاس جو ستائیس مندروں کو توڑ کر وہاں جائے اس معاملے میں وشو ہندو پریصد کے جو سوتر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے سرکار سے ایک بھی پیسہ نہیں لیا اور جنتہ نے خود اپنی اچھا سے دان دیا جس کے کاران آج بھو رام مندر آیدھا میں نرمان کیا جا رہا ہے اسی طرح ہم دلی کے اندر بھی اس جو چھیتر میں ستائیس مندر توڑے گئے تھے اس میں کچھ جین سماج کے مندر تھے ان کو بھی نرمان کرنے میں جین سماج چکچم ہے اپنے پیسوں سے ہم اس کو نرمان کو کریں گے یہاں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو سب سے زیادہ باتیں اٹھی تھی وہ دلی کے لال کلے کو بھی لے کر اٹھی تھی اور ہمارے دیش میں جو تاج محل ہے جو یو پی کے آگرہ میں استطح ہے اس کو لے کر بھی ایک اتیاز کار ہوئے ہیں پی این اوک انہوں نے اپنی پستک لکھی تھی اور انہوں نے بھی باقعدہ ثبوتوں کے ساتھ اس بات کا جکر کیا تھا کہ تاج محل تاجو محل ہے اس کو انہوں نے ایک مندر بتایا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مندر ہے یہاں شیواللہ تھا شیو جی کا مندر تھا بعد میں اس کو شہجان نے توڑ مروڑ کر کیول اس کا جو مکھے دوار ہے اس پر قرآن کی آیتوں کو کریدہ گیا اور بعد میں اتیاز بدل کر یہ لکھ دیا گیا کہ یہ ممتاج کی یاد میں شہجان نے یہ تاج محل بنایا تھا جو اتیاز ہے وہ بتاتا ہے کہ ممتاج کی جو مرتیو ہے وہ سن سولہ سو اکتیس میں ہوئی اور تاج محل کا نرمان سولہ سو بتیس میں سرو ہوا سوال یہ ہے کہ وہاں اگر ممتاج محل کی ڈیڈ بوڈی رکھی ہے جس کو وہ بتاتے ہیں کہ ممتاج محل کا یہ قبر ہے ممتاج محل کے مرنے کے ایک سال بعد تو تتھا کتت جو تاج محل بتایا جا رہا ہے شہجان کے دورہ اس کا تو نرمان سرو ہوا اسی میں آپ کو بتا دوں جو اتیاز لکھتا ہے وہ لکھتا ہے کہ سولہ سو بتیس میں اس تاج محل کو توڑ مروڑ کے اس کو ودونس کر کے اور اپنے طریقے سے سہجانے بنوانا سرو کیا وہ سولہ سو بتیس میں بننا سرو ہوا اور سولہ سو ترہ پن تک وہ کار چلا اب سوال یہ ہے کہ ایک سال پہلے سولہ سو اکتیس میں جب ممتاج کی مرتیو ہو گئی تو اس کی جو ڈیڈ بوڈی ہے وہ کہاں سے آئی اس بیچ میں آپ کو بتائیں جو اتیاز بتاتے ہیں کہ پی این اوک اپنی پستق میں لکھتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ ممتاج محل سے کوئی پیار کرنے کی اور اس طرح کی باتیں نہیں ہیں وہ کہاں مری تھی تو اس کی جو مرتیو ہے آگرہ سے چھہسسو کلومیٹر دور برہانپور میں ہوئی تھی اور وہیں پہ اس سمیں ممتاج کی قبر بھی بنائی گئی یہ نشانیاں آج بھی موجود ہیں یہ بعد میں ایک ایک گھڑا گیا مدہ کہ ممتاج کی جو ڈیڈ بوڈی ہے وہ آگرہ کے تاج محل میں ہے اور یہ تاج محل کا نرمان ممتاج کی یاد میں سان جانے کرایا بعد میں اتحاس میں لکھا گیا لوگوں نے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی اور اس کو لے کر جتنی بھی ایپلیکیشنیں کوٹ میں ڈالی گئی ان کو رد کر دیا گیا نیائے پالکہ کے دوارہ یہ بھی اپنے آپ میں ایک بیباد ہے کہ یدی کوئی مدہ کوٹ میں پہنچ رہا ہے تو اس کو سننے کے بجائے اس کو رد کر کے ردی کی ٹوکری میں کیوں ڈال دیا گیا کیا اس لیے نشانیاں ہمارے دیش میں ہے ایسا دنیا کا کوئی دیش نہیں ہے کہ وہاں اگر کوئی آکرمنکاری آئے ہو اور انہوں نے کچھ نشانیاں وہاں بنائی ہو تو ان کے جانے کے بعد بھی وہ رہ جائے لیکن بھارت ایک ایسا دیش ہے کہ یہاں شک ہون یون مغل اور انگریج آئے لیکن ان کے نام پر سہریں سڑکیں اور باقی چیزیں بھی یہاں ان کے بنائی گئے ہیں ان کے نام سے آستاپیت ہیں دیش کی آجادی کے پچھتر سال بیٹنے کے باوجود بھی ان نشانیوں کو ان کلنکوں کو مٹایا نہیں گیا اس کا کوئی پریاس نہیں کیا گیا اور جنہوں نے پریاس کیا ان پریاسوں کو آگھات لگا سرکاروں سے اور نیائے پالکہ سے یعنی کسی نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہمارے بھارت کے اوپر جو یہ اکرمنکاریوں کے کلنک لگے ہیں شہروں کے نام گاؤں کے نام سرکوں کے نام دلی میں دیش کی رازدانی میں سرکوں کے نام رکھے ہوئے ہیں تو وہ کیوں نہیں پریورتن کیے گئے کیا ہمارا گلام رہنا یہ ہمیں ہمیشہ یاد دلانے کے لیے اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ ہم کبھی گلام تھے تو یہ ایک جھونٹ پھیلایا گیا کہ بھارت کبھی مغلو کا آٹھ سو سال گلام رہا انگریجوں کا دو سو سال گلام رہا جبکہ انہوں نے بھارت کے کیول کچھ بھو باغ پر اپنا قبضہ رکھا پورے بھارت نے پورے بھارت میں کبھی بھی نہ تو مغل نہ تو انگریج پورا شاشن کر پائے اور یہ جھونٹ ہمیں بتایا گیا تو کیوں آج اس اتحاس کو صحیح کرنے کا پریاز کیا جا رہا ہے لوگوں کو امید ہے کہ کیندر میں جو سرکار ہے وہ موڈی جی کے نیتت میں ایک راشت وادی سرکار ہے ایک سناتنیوں کی سرکار ہے اور اس لیے لوگوں کو ایک امید جگی ہے راشت بھکتوں کو ایک امید جگی ہے کہ آج کم سے کم اس دیش کے ساتھ سناتنیوں کے ساتھ ہندووں کے ساتھ نیائے ہوگا اور ہمارا صحیح اتحاس ہمیں پڑھایا جائے گا اور اس لیے کیندر سرکار سے صحیح اتحاس کو لکھنا اور اس کو پڑھانے کے لیے اسکول ودیالے میں وہ آگرہ کیا جا رہا ہے دوسری طرف اس طرح سے جو دھارمک سنگٹن ہیں وہ ان گلتیوں کو صدارنے کا کام کر رہے ہیں جو گلتیاں اب سے پہلے پچھتر سال سرکاروں نے کی اور ان مغل آکرمنکاری یا انگریجوں کی نشانیوں کو مٹانے کے لیے بھی ہندو بادی سنگٹن یہ اب نیائے پالکہ کے جریعے اپنے پکش میں نیائے چاہتے ہیں کیونکہ کوئی بھی دیش یہ نہیں چاہتا کہ اس کو گلامی کی نشانی ڈھونی پڑے دیکھنا ہوگا نیائے پالکہ کتم منار کے بارے میں کیا کرتی ہے اور اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مطرہ اور کاشی کو لے کر جو آندولن چل رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا بندے مہاتر